موسیم یونیورسٹی ایڈیگر ایمیجری کا مطلب مرصہ عبارت یا رنگین بیانی فیگوریٹیو ڈیسکریپچن ہے ایمیجری لفظی کٹرر یا مچازی فیگوریٹیو مرصہ بھی ہو سکتی ہے پیکر ایمیج علامت سمبل تجویر سمیلی اور استعارہ میٹافر سب کے سب ایمیجری کو تشکیل کرتے ہیں اسے لفظوں کے علامتی استعمال تقرار اور لفظی تصویروں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے جس سے کلام میں اثر اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے زکی مبارک پیکر تراشی کا ذکر کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ یہ نقد شیر اور موازنہ بینوش شیر میں ایک جتید فن ہے لیکن یوسف و سنخان کا خیال ہے کہ لفظوں میں تصور پوشیدہ ہوتے ہیں ہر تصور اپنا ایک پس منظر رکھتا ہے جو ہمیں ذہنی طور پر ایک مقصوص گرد و پیش میں لے جاتا ہے اس سے بھولی بسری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں ان یادوں کا تعلق حافظے اور شعور سے بھی ہوتا ہے یوسف و سنخان ایمیجری کے سیل میں حافظے اور شعور سے ماضی کے رشتوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ رومانی فضا کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ ایمیجری خسن و رانائی کا زیور ہے جو تصویر کشی اور منظر نگالی سے قریب تر نظر آتی ہے شاعری کی ایمیجری کا مطالعہ ہمیں خوش شاعری کی ساتھ اس کے ذہن، اس کے تجربات، دلچسپیاں اور اس کے گہرے خیالات کے قریب تر مہنشا دیتا ہے اس فن کے ذریعے بے روح اشیاء میں جانت پیدا کی جا سکتی ہے اور شاعری کی اندرونی کی افیاد کا پتہ چلتا ہے مثلاً پھولوں میں خجبو، خضا میں بہار، بہار میں خسان اور غیر محسوس صفات کی چلتی پھرتی تصویریں نظر آن لگتی ہیں پیکر تراشی کا تخلیقی سرچشمہ ذہن کا فطری عمل ہے اور پیکر ساسی کا یہ عمل ہر انسان کے ذہن میں مختلف قسم کا ہوتا ہے کیونکہ مختلف ذہنوں میں ایک ہی چیز کے مختلف نقوش ہو سکتے ہیں عام طور پر ایمیجری کو ایمیجنیشن اور ایمیجنیشن کو ایمیجری سمجھ دیا جاتا ہے جبکہ یہ دو الگ چیزیں ہیں لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گیرہ تعلق ہے ایمیجنیشن خیال کو یک جا کر کے سہن میں پیکروں کی تشکیل کرتی ہے پیکروں کے بہت سے قسمیں گناہ جا سکتی ہیں جو فطرت کے سلسلے میں روز مرہ استعمال میں پائی جاتی ہیں اور جن لفظوں سے پیکر تراشی کا تصور سامنے آتا ہے ان میں لالہ موچ، دریا، شبنم، قطرہ، سہرہ، سیماب، لال بدخشان، جگنوں، پروانا، موسم، بادل، ہوا، بارش، دھوپ، چھاؤں، دالاب، سبزہ، سمندر، پرندے، شکار اس کے علاوہ نین، خواب، شما، قندیل، فانوس وغیرہ سخافتی اور تصوراتی پیکر، مثل نوجوان، قلندر، درویش، مرد مومن، سپاہی، زندگی، شوق، خودی وغیرہ پیکر کی چھے اقسام بتا جاتی ہیں ماباد پیکر، زہنتی پیکر، یاد داستی پیکر، ترکیبی پیکر، خواب آور پیکر، نظر فریب پیکر اردو شاہری میں پیکر تراشی کے نمونے متعدد شورا کے آم موجود ہیں جن میں قل قطب شاہ، ولی، فراقی، چررت، میر، خالب، صوف، سفر، حالی، مومن، آتش، ناسد، جگر، جوش اور موجود کے نام لیے جا سکتے ہیں جدید اردو نظر میں اقبال، حالی، شبلی، اکبر، نصیر، سیماب، چکبست، اختر شیرانی احسان دانش کی یہاں پیکر تراشی کے نمونے موجود ہیں پیکر پرتے ذہن پر خیالی کا اکس ہے یہی اکس جب الفاظ کے ذریعے ذہن کی پرتوں پر اترتا ہے تو لفظی پیکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور شیریات میں اترتا ہے تو شیری پیکر کہلاتا ہے اقبال کی نصمی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد ایک عرصو لفظی پیکر تراشی کے بیٹی نمونے ہیں مثال کے طور پر ماں کے خواب سے چدہ شہر پیش کی جاتے ہیں میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا ہے خواب بڑھا اور جس سے میرا استراب یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیر آئے اور راہ ملتی نہیں لرستہ ترر سے میرا بال بال قدم کا تدہشت سے اٹھنا محال جو کشور سلا پا کے آگے پڑھی تو دیکھا قطار ایک بچوں کی تھی بیسویں صدی کے آغاز میں اور تو نظم گوشورہ جو اپنی انفرادیت کی بنا پر قابل ذکر قرار دیے گئے ان میں بینظیر شاہ کی نظمیں اپنی سادگی اور نقمکی کے اعتبار سے بے مثال ہیں نظم طبع طبعی کی نظمیں اور ان کے بعض انگریزی نظموں کے تراجم مثلا گور غریب آنکھ بہت مشہور ہوئیں یہ نظم گیٹے کی نظموں کا بودت ترجمہ ہے اس دور کی شورہ میں حفیظ جالندری کا نام بہت اہم ہے حفیظ کی اعتدائی کلام میں پیکر تراشی کا بیان ہے اور محبت اور رمان کی فضا بھی اپنی پوری حس شامانیوں کے ساتھ اُبھر کر سامنے آتی ہے دور جدید میں چند ایسے شورہ کے نام بھی سامنے آتے ہیں جنہوں نے اردو نظم کو پیکر تراشی کے فن سے نہ صرف روشناس کرایا بلکہ مختلف قسم کی پیکر تراشی کو اپنی شاعری میں جگہ دی ان میں احسان دانش، اقتر شیرانی، علی صدا جعفری، ساحل لدیہنوی، شکیل بدائیونی، اقتر علیمان، احمد فراس، جوش ملیہبادی، جانی سار اقتر، فیض امد فیض، سلام مشلش شہری، جمیل مزھری، شاہ ستمکنت، ساجی تزیدی، قیوم نصر، سکندر علی وشد، کیفی آزمی، امی خنفی، مجاز لکھنوی، نادر کا گوروی، ابن ہی شاہ، قتل شبائی، پرمین شاکر، قاضی سلیم، اسمت چوکتائی، بشن نواز، جعوید ناصر اور دیگر شورا کے نام شامل ہیں جوش کے عدبی پس منظر میں شائرانہ فنکاری اور پیکر دراشی کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں مثلاً گاڑی میں گنگنا تھا، مسرور جا رہا تھا، اجمیر کی طرف سے جیپور جا رہا تھا جس طرح انسان کسی ہستے ہوئے انسان کو دیکھ کر ہسنے لگتا ہے اور روتے ہوئے انسان کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اسی طرح خوش آئین اور مصررت آفرین الفاظ اس کی طبیعت اور مزاج میں شکفتگی اور بشاشت پیدا کر دیتے ہیں افسردہ اور غمگین آواز یا الفاظ اس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں کہ افسردہ دل، افسردہ کنت، انجمن را چند شورا کے کلام کی مثالیں نمونے کی طور پر پیش کی جا سکتی ہیں مثلا باپ کی سوئی ہوئی قسمت جگانے کے لیے قبر پہ تو پھول لے آنا چڑھانے کے لیے جوان رات کے سینے میں دودیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاقیں لچک رہی ہیں کسی جسمی نازنی کی طرح ساہر تم ایک ایسے گھرانے کی علاج ہو جس نے ہر ایک دور کو تحصیب و حگہی دی گئے تمام منطق و حکمت، تمام علم و عدب چراپن کے سمانے کو روشنی دی ہے جان سرکتا اب آؤ تو رکھا کیا ہے چشمیں سارے سوک چکے ہیں یوں آؤ تو آ سکتی ہو میں نے آنسو پوچھ لیے ہیں شاعری میں سارا کمال بیکردراشی کا ہے کلام میں تمام اثرافنین اور دلکشی امیجری کی رہینی منت ہے اگر شیر سے امیجری کو الگ کر دیا جائے تو شیر بے لطھ اور بے مسا ہو جائے گا بیکردراشی ایک جدید فن ہے اس کا مطالعہ عدب میں اضافے کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعے عدب میں نئی شاقی پھوڑ سکتی ہیں شکریہ شکریہ